بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل ہوت فلیم آج میں بنانے جا رہی ہوں بہت ہی زبردستی ریسیپی کے ساتھ آلو کے پراتے لیکن پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں اور شیئر کریں تو چلیں ان کو بنانا شروع کرتے ہیں تو پراتھوں کے لیے سب سے پہلے ہم آٹا گون کے روس کو تیار کر لیں گے اس کے لیے میں لے رہی ہوں دیڑھ کپ میدہ یعنی ون اینڈ ہاف کپ ون کپ ہاف کپ اور ہاف کپ میں اس میں ڈالوں گی گندم کا آٹا جو ہم آم روٹین میں استعمال کرتے ہیں اب اس میں جائے گا ہاف تی سپون سالٹ اور ون تی سپون اس میں میں گھی ڈالوں گی اب آپ ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اس میں جائے گا ہاف کپ ملک یعنی دودھ اور دودھ کو ڈالنے کے بعد ہم ہاتھ سے آٹے کو مکس کریں گے اچھی طرح سے اس طرح سے اس کو مکس کرتے جائیں گے اور آگے سے اس کا پروسس وہ ہی ہے جس طرح سے ہم آم روٹی بنانے کے لیے آٹا گونٹے ہیں اب ہم پانی لیں گے اور تھوڑا تھوڑا کر کے پانی اس میں ایڈ کرتے جائیں گے اور آٹا گونٹ کے ہم تیار کر لیں گے ہم نے پراتھوں کے لیے بھی اتنا ہی سخت آٹا گونٹنا ہے جتنا کہ ہم آم روٹی بنانے کے لیے گونٹے ہیں آٹے کو آپ نے اچھی طرح سے گونٹنا ہے تاکہ اس کے اندر کسی طرح کا کوئی لمپ پاکی نہ رہے اور بالکل سوفٹ آٹا تیار ہو آٹے کو میں نے دو سے تین منٹ اچھی طرح سے گونٹ لیا ہے اور یہ دیکھئے آٹا بہت ہی اچھا ہمارا سوفٹ ہو گیا ہے بہت اچھا گونٹ گیا ہے اب ہم اس کے اوپر ہلکا سا گھی یا آئل لگائیں گے اور اس کو ہم کور کر کے آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے آلو کا مٹیریل تیار کرنے کے لیے میں نے چار آلو لیے ان کو بوائل کر کے ان کا چھلکا اتار لیا ہے اب آپ چاہیں تو ان کو گریٹ کر لیں اور چاہیں تو آپ میشر کی مدد سے ان کو میش کر لیں میں ان کو آج میشر سے اچھی طرح سے میش کر لوں گے بس اپنے میش اتنا اچھا کرنا ہے کہ اس میں بالکل کوئی اس کا آلو کا پی ثابت نہ رہ جائے چلیں یہ اچھی طرح سے میش ہو چکا ہے اب ہم سیزنگ ایڈ کرتے ہیں اس کے لیے میں اس میں ڈال رہی ہوں اپنی پسند سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اسی طرح سے زیرہ لیا ہے میں نے اس میں جائے گی اس کے بعد ایک چھوٹے سائز کی پیاس یہ بلکل باریک اس کو آپ نے چاپ کر لینا ہے یہ اس میں جائے گی پھر اس کے بعد اس میں جائے گا سبز دھنیا اس کی خوشبو اتنی پیاری ہے کہ آپ بس جتنا چاہیں ڈال لیں اور سبز مرچیں یہ بھی آپ اپنے ٹیس کے حساب سے کم یا زیادہ ڈال سکتے ہیں میں دو سبز مرچیں اس میں ڈال رہی ہوں تمام چیزیں اس میں ڈالنے کے بعد اب میں اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لوں گی تمام سیزنگ سب چیزیں آدووں میں اچھی طرح سے مکس ہو گئی ہیں اب آٹے کو بھگون کے رکھے ہوئے آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اب ہم اسے پراتھے بنانا شروع کرتے ہیں آٹا سیٹ ہو چکا ہے اب ہم اس کے بالز بنانا شروع کرتے ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے پراتھے کون سے سائز میں بنانے ہیں میں میڈیم سائز کے پراتھے بناؤں گی اور اس کے لیے پھر بالز بھی اسی حساب سے چھوٹے یا بڑے آپ بنائیں گے تو میں کیونکہ میڈیم سائز کے پراتھے بنا رہی ہوں تو اس کے لیے میں اس سائز کے بالز بنا کر تیار کر لوں گے یہ دیکھئے آٹھ بالز اس کے بن کر تیار ہوئے ہیں یعنی یہ ہمارے چار پراتھے بنیں گے اب ہم اس میں سے ایک بال کو لیں گے اور اس کو یہ میڈے میں اچھی طرح سے رول کر لیں گے میڈے میں رول کرنے کے بعد اس کو ہم اپنی سنگر ٹپس کے ساتھ یوں تھوڑا سا پریس کر کے کناروں سے اس کو تھوڑا سا یوں ایک روٹی کی شیپ دیں گے اس کو دوبارہ ہم میڈے میں ڈسٹ کریں گے اور اس کو ہم بیل کر اس کی چھوٹی روٹی تیار کر لیں گے یہ دیکھئے اس سائز کی ہم نے روٹی تیار کرنی ہے اور اس کو ہم نے ایک پلیٹ میں رد دینا ہے اسی طرح سے ہم دوسرا بال لیں گے اور اس کو بھی اسی طرح سے میڈے میں اچھی طرح سے رول کرنے کے بعد فنگر ٹپس کے ساتھ اس کو پریس کر کے چھوٹی سی اس کی روٹی بنائیں گے اگین میڈے میں رول کریں گے اور اس کی بھی ہم ایک چھوٹی روٹی تیار کر لیں گے بیل کے یہ دیکھئے دوسری روٹی بھی اسی سائز کی ہم نے بیل کر تیار کر لی ہے اب ہم اس کے اندر لگائیں گے آلو کی فیلنگ یہ بھی آپ جتنی چاہیں لگا سکتے ہیں کم یا زیادہ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے میں یوں 2 تیبل سپون بھر کے اس میں فیلنگ لگا رہی ہوں اور فیلنگ آپ نے اس طرح سے لگانی ہے کہ کناروں سے آپ نے تھوڑا تھوڑا سا جو روٹی کا کنارہ ہے اس کو چھوڑ دینا ہے اور اندر اچھی طرح سے اس ساری فیلنگ کو آپ نے سپریڈ کرنا ہے دیکھئے سارا میں نے اس کے اوپر سپریڈ کر دیا اب دوسری روٹی کا پیس اٹھایا اور اس کو اس کے اوپر پھلا دیا اس روٹی کو ہم نے اس کے کناروں کو اچھی طرح سے آپس میں یوں جوڑ دینا ہے اور اس کے اندر کوئی ائر ببلس ہیں تو ان کو بھی ہم نے آؤٹ کر دینا ہے یہ دیکھئے اس کے کناروں کو ہم نے اچھی طرح سے پریس کیا ہلکا اس کے اوپر میدہ ڈسٹ کریں اس کی سائیڈ کو چینج کریں اور اب ہم اس کو بیل کر تھوڑا سا بڑا کر لیں گے یہ پرفیکٹ سائز ہے یہ ہماری روٹی بیل کر تیار ہو چکی ہے توا ہم نے گرم ہونے کے لئے رکھ دیا تھا جیسے ہی توا گرم ہوگا فلیم کو ہم کر دیں گے اور پراتھے کو اس کے اوپر ڈال دیں گے اب ہم پراتھے کی ایک سائیڈ کو پہلے پکنے دیں گے فلیم کو ہم نے زیادہ تیز نہیں کرنا جیسے ہی اس کے اوپر ہلکے سے بابل جانا شروع ہوں گے ہم اس کی سائیڈ چینج کر دیں گے اور دوسری سائیڈ کو بھی ہلکا سا پکنے دیں گے اب ہم فیو سیکنڈ کے بعد اس کی یہ سائیڈ بھی چینج کریں گے اور اس سائیڈ پر ہم لگائیں گے تھوڑا سا گھی میں دیسی گھی لگا رہی ہوں آپ چاہیں تو کوئی سا گھی لگا سکتے ہیں اولیو آئل لگا سکتے ہیں کوکنگ آئل کوئی سا بھی آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں یہ لگانے کے بعد اس کی سائیڈ ہم چینج کر دیں گے اور اس کی اس سائیڈ پر بھی ہم بلکل تھوڑا سا گھی لگا دیں گے فلیم کو آپ نے زیادہ ہائے نہیں کرنا اس کو آپ نے بلکل سلو رکھنا ہے پراتھے کی دونوں سائیڈیں بڑی اچھی سی گورڈن ہو چکی ہیں اب ہم اس پراتھے کو ایک پلیٹ میں نکال لیں گے اسی طرح ہم دوسرے پراتھے کو بھی تیار کر لیں گے تو یہ ریڈی ہیں زبردست سے آلو کے پراتھے آپ اس کو زیرے اور دھنیے والے رائٹے کے ساتھ یا چٹنی کے ساتھ سرف کریں اور انجوائے کریں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ شکریہ